اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کرکر نیسیز وید اسمار امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے پاکستان بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کے درمیان تین ملکی سیریز ہونے جانے والی ہے اور سیریز کے شیڈول کا بھی لانج کیا جا چکا ہے سات تری کو پاکستان کا پہلا میچ ہے بنگلہ دیش کے ساتھ اور فائنل جو دو ٹاپ ٹیمز ہوں گی اس کے درمیان چودہ انکتوبر کو کھیلا جائے گا یعنی کہ ورلڈ کپ سے بلکل پہلے یہ تین ملکی سیریز ہونے جانے والی ہے یہ سیریز بہت ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے کیونکہ پاکستان انگلینڈ سے سیریز ہار چکا ہے اگر یہ سیریز پاکستان جیتا ہے تو پاکستان کا مرال بلند ہوگا اور پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اچھی پرفارمنس دکھا سکتا ہے ٹیم کا جو گروپس بغیرہ تو نہیں ہے تین ٹیمز ہیں اور ایک ٹیمز کے خلاف دوسری ٹیمز دو دفعہ کھیلے گی میچ تو اچھا چانس ہے اگر ایک دفعہ ہم نیوزی لینڈ سے ہار جاتے ہیں تو دوسری دفعہ جیت بھی سکتے ہیں یا بنگلہ دیش سے ہار جاتے ہیں تو دوسری دفعہ جیت سکتے ہیں تو ہر ٹیم مخالف ٹیم کے ساتھ دو میچز کھیلے گی اور اس طرح جو دو ٹاپس ہوں گی ان کے درمیان فائنل کھیلے جائے گا شیڈول آپ کو نیچے نظر آئی رہا ہے کہ جو ہے شیڈول زیادہ تر پاکستان کے میچز سات بجے ہیں اور یارہ بجے صبح پاکستان ٹائم کے مطابق صبح یہ کھیلے جائیں گے اب بات کیجئے پاکستان کی پرفارمنس کی تو خوشدر شاہ پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اس کو پرچی پرچی کہا جا رہا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو آصف علی بھی بہت گندی پرفارمنس آصف علی نے دکھائی لیکن سب تنقید خوشدر شاہ پر ہی کیوں کی جا رہی ہے حیدر علی ہیں ان کو بھی چانس دیا گیا پورا پرفارم نہیں کیا لیکن صرف ایک پلئر کو ہی تنقید کرنا یہ زیادہ ہوگی اس لیے خوشدر شاہ امید بہت ہے کہ اپنی یہ جو تنقید اس پر کی جا رہی ہے پرچی پرچی کہہ کر وہ ٹرائی سیریز میں اچھا پرفارم کرے گا اور تنقید کرنے والوں کو اپنی بیٹنگ پرفارمنس سے برپور جواب دے گا اب اوورال پاکستان کرکٹ ٹیم سے کوئی اتنی زیادہ امیدیں نہیں ہیں ان کا مرال تب ہی بلند ہو سکتا ہے اگر صرف ایک حارس رہوف ہیں جنہوں نے اچھا پرفارم کیا تھا لاس سیریز میں اور پاکستان کا کوئی بولر یا میڈل آرڈر آپ کو پتا ہے جس طرح پہلے فلاپ ہے اسی طرح ابھی بھی فلاپ ہوا سیریز میں جو انگلینڈ کے خلاف کے لئے کیا تو میڈل آرڈر بھی ایک ٹیسٹ کیا جائے گا نیوزی لینڈ کی پیچز اسٹیلیا بلکل نیوزی لینڈ کے ساتھ ہے اس لیے ان کی پیچز بھی ملتی جھوٹی ہیں تو اچھی تیاری ہو سکتی ہے پاکستان کی اگر پاکستان اچھا پرفارم کرے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ